اللہم اکبر اللہم اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَمَلْ لَمْ يَعْقِرْ كَبِيرَنَا فَالِيْسَ مِنَّا اس چیز کو ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے ہر آدمی چھوٹا بڑے کی عزت کرے اور بڑا چھوٹے برشفت کرے یہ بنا چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے نہ تو کسی کو دل سے تکلیف دو نہ ہاتھ سے تکلیف دو کسی کا دل نہ دکھاؤ سب کو بھی یہ کہوں گا علماء کو بھی غیر علماء کو کسی کا دل نہیں دکھانا اور وطیرہ ہو بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر شفقت کرو طلبہ جو ہے اکثر اپنے استاد کا عدب کرتے ہیں دوسرے کا نہیں کرتے اساتذہ کے جو ہم اثر ہیں ان کو بھی اپنا استاد سمجھ کر احترام کرو بہت بڑے استاد حسن شاہ صاحب وخاری گزری آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ غری صدیق صاحب سے کچھ پڑھا غری صدیق صاحب لکھنے میں میرے حفظ کے استاد ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے غری صدیق صاحب لکھنے میں کوئی اشتفادہ کیا پڑھا کیونکہ وہ پہلے کے پڑھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا غری دیز میں نے غری صدیق صاحب سے نہیں پڑھا لیکن میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں جب وہ پڑھاتے تھے میں پڑھتا تھا جب وہ پڑھاتے تھے میں پڑھتا تھا اس لیے میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں یہ ہونی طلبہ کے اندر اپنے اساتذہ اساتذہ کے حمد اثر ان سب کا دل سے احترام کرنا چاہیے پھر انہوں میں برکت بھی ہوتی ہے استاد کا احترام کر لیا تو کیا کر لیا استاد کے حمد اثر ان کا بھی احترام کرنا چاہیے اپنے بڑے کو اخترام کرنے چاہئے ہیں تو یہ سب کو کہوں گا کسی کا دل نہیں دکھانا بڑے کی عزت کرنی ہے چھوٹے برشفت کرنی ہے اور اس سے اللہ راضی ہوگا ہے اللہ کا راضی کرنا مقصود ہے دنیا میں آئے کس لیے اللہ راضی ہو جائے جو دنیا سے اس حال میں گیا ہے اللہ راضی ہے تو کامیاب ہے فمن ذخذہ عن النار وعدہ لجنت فقط خاص ہم دنیا سے اس طرح جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے آگ سے آزاد کر دے میں داخل کر دے یہ کام کیا گیا ہے تو اللہ تعالی جتنے لوگ بھی پڑھ پڑھا رہے ہیں ان کی پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور سب کے لئے ترینہ نجات بنائے اور ہمارے سعادتہ کی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور والدین کے لئے ضرور جو فود ہو گئے ہیں ان کے لئے دعا کرنے سے ہے رب برحم و محکمہ رب بیانی صغیرہ ہر بندے کو والدین فود ہو گئے ہیں ان کے لئے دعا کرنے سے جن کے والدین زندے ہیں ان کا دل سے احترام کریں والدین اللہ کی بہت بہت نعمتیں ہیں جو چلے گئے ہیں جن کے والدین فود ہو گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ والدین کی خدر کیا ہے باردن فوض ہو گئے ان کی مغفرت دعا کریں اسادیزہ فوض ہو گئے ان کی مغفرت دعا کریں اللہم مغفر لنا ولی والدینہ ولی اسادیزہ دینہ ولی مشائقینہ ولی زمین مسلمین میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں